مووی کا سٹارٹ کافی سالوں پہلے ہوتا ہے جہاں پر سمندر میں کچھ لوگ تیل کی تلاش میں آئے تھے سمندر میں ڈریل کرتے ہوئے اچانک سے ان کی مشین پھنس جاتی ہے تب ایک آدمی وہاں پر چیک کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب اچانک سے اسے کافی زور کا جھٹکا لگتا ہے جس سے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سمندری کریچرز باہر آ جاتے ہیں اور اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ایک بار پھر سے جھٹکا لگتا ہے اور اس بار بہت سارے کریچرز آ کر اس آدمی پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدمی وہی پر مر جاتا ہے اور پھر اس حادثے کے کچھ ٹائم بعد کی فیسلٹی پوری طرح سے بند کر دی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ ہمیں دو ہزار گیارہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اس فیسلٹی کا نام سیکٹر سیون رکھ دیا گیا اور یہاں پر دوبارہ سے کچھ لوگ تیل کی تلاش کرنے کے لیے سمندر میں ڈریل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈریل پائپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ لوگ اسے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں انہی میں ایک ورکر جون ہوتی ہے جو ڈریلنگ کا پریشر کنٹرول کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی انہیں وہاں پر تیل نہیں مل رہا ہوتا اس کے بعد کیپٹن دو ورکرز کو پنشمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے تب ہی اچانک سے اس ڈریل پائپ سے پانی نکلنے لگتا ہے اور اس میں سے ایک سمندری کریچر بھی بہار آ جاتا ہے اب ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کریچر کون سا ہے اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پانی میں رکھ دیتے ہیں اسی دوران ہم وہاں پر ایک فیمل ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں جنیٹک ریسرچر تھی اور وہ اس کریچر پر ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں تب ٹیم کی باقی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخری کریچر اگزیکٹلی ہیں کیا تب ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ یہ کیمو سنتھیٹک انوارمنٹ کے کریچرز ہیں اور ان کی لائف سن لائٹ کے بغیر ہی پوسیبل ہے یعنی سورج کی روشنی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتے یا تو وہ مر جائیں گے یا پھر جل جائیں گے ابھی ڈاکٹر ان لوگوں کو یہ بات سمجھا ہی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی ان کی ٹیم میں سے جو نام کا ایک ورکر اس کریچر کو پانی میں سے نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ چھوٹا سا کریچر اچانک سے اس ورکر پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لپس کافی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اب اس حادثے کے بعد کیپٹن وہاں پر آتا ہے اور سبی ورکرز کو کنٹرول روم میں لے کر جاتا ہے کیپٹن نے بتاتا ہے کہ یہاں پر تیل کا نام و نشان تک نہیں ہے اسی لئے اس آپریشن کو بند کروانے کا آرڈر آیا ہے لیکن میل ڈاکٹر اس بات پر ایگری نہیں کرتا اسی لئے وہ آپریشن کو بند کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اب اسی دوران جیونگ جو اس آپریشن کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ پوری فیسلیٹی بند جو کروانی تھی اب ٹیم کے سارے میمبرز اس ہیڈ یعنی جیونگ سے ملتے ہیں اور جب میل ڈاکٹر جیونگ سے ملتا ہے تو وہ اس آپریشن کو بند نہ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے انہیں کافی سمجھانے کے بعد جیونگ اس بات کے لیے مان جاتے ہیں اس کے بعد جیونگ کیپٹن کے پاس جاتا ہے اور کچھ اور مہینوں کے لیے اس آپریشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ دوبارہ سے اپنے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یعنی تیل کی تلاش کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ٹائم گزرتا جاتا ہے اور ہم تین مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں وہ سبھی لوگ اپنا کام کر رہی ہوتے ہیں لیکن تبھی ڈریل پائپ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے جون اور ایک ورکر پانی میں جاتے ہیں کافی نیچے جانے کے بعد جون اپنا کام کر رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر جون اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی اچانک سے جون کو بھی شوق لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب اس حادثے کا باکی ٹیم میمبرز کو بھی پتا چل جاتا ہے اسی لیے وہ رسی کے سہارے جون کو واپس کھینچ لیتے ہیں اس حادثے کی وجہ سے سبھی لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد وہ فیمل ڈاکٹر جون سے پوچھتی ہے کیا تم نے سمندر میں نیچے کچھ دیکھا تھا اصل میں وہ کسی کریچر کی حملے کی بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن جون کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اس کے بعد جو وہ فیمل ڈاکٹر باہر کھڑی ہوتی ہے تب اس کے پاس وہی ورکر جیو آتا ہے یعنی جسے اس چھوٹے کریچر نے کاٹ لیا تھا اور وہ وہاں آ کر اس فیمل ڈاکٹر سے مس بیہیو کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی غصہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جون جب پریشان ہو کر اپنے روم میں بیٹی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے اس فیمل ڈاکٹر کی ڈڈ باڈی وہاں پر آ کر گرتی ہے تب یہ دیکھ کر جون کافی ڈر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹاف کی سبھی میمبرز کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے اب یہ وہاں پر دوسری موت تھی جس کی وجہ سے سب لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سارا الزام اسے ورکر جیو پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے وہی اس فیمل ڈاکٹر کو پریشان کر رہا تھا لیکن سینئر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید یہ سوسائٹ ہوگا لیکن جب وہ اٹاپسی کرنے لگتے ہیں تو انہیں کچھ الگ ہی ملتا ہے یعنی کسی نے زبردستی اس فیمل ڈاکٹر کو نیچے گرا دیا تھا تب وہ سینئر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ شاید سٹاف کے کسی میمبر نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہوگی اسی لئے وہ سب کی ڈی این اے ریپورٹ لینے لگتے ہیں اب سب لوگ جیو پر ہی شک کر رہے تھے اسی لئے وہ اسے بیسمنٹ میں بان کر رکھنے کے لئے جاتے ہیں ڈاکٹر ڈی اے نے ریپورٹ سے یہ پتہ لگوا رہی تھی کہ شاید ایک اس سٹاف میمبر نے ہی کیا ہے لیکن کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اپنے لیب سے باہر ہی نہیں آتے اسی لئے کیپٹن لیب میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ڈاکٹر کو بھی مار دیا ہے یہ دیکھ کر وہ سبی لوگ کافی گھبرانے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کام جیو کا ہی ہوگا اسی لئے وہ سب لوگ بیسمنٹ میں جاتے ہیں ادھر ہم جیو کو بندہ ہوا دیکھتے ہیں جسے کافی ڈراؤنی کسی کریچر کی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی چلانے لگتا ہے اور اپنی رسی کھول لیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد وہ سارے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور سائیڈ میں ہی وہ ورکر جیو بے ہوش پڑا ہوا تھا تب ہی لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور بس مارنے ہی والے تھے کہ تب ہی وہ ان لوگوں کو اس بھیانک کریچر کی بارے میں بتاتا ہے جو اس نے کچھ ٹائم پہلے ہی دیکھا تھا وہ ان سب کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور خود بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی جون وہی بھاگنک سا کریچر وہاں پر دیکھتی ہے اور اس کریچر نے اس کے بہت سارے ٹیم میمبرز کو بھی مار دیا تھا اب جون اپنے باکر ٹیم میمبرز کے پاس آ کر انہیں اس کریچر کی بارے میں بتاتی ہے تب یہ سن کر وہ ہیڈ یعنی جیونگ اس کریچر کو مارنے کا سوچتے ہیں تب جون بھی گن لے کر ان کے ساتھ نیچے جانے لگتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد انہیں کوریڈور میں ان کے دو ورکرز بھی مل جاتے ہیں پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے بس انہیں مارنے ہی والا تھا تو تب ہی جیونگ اس کریچر پر گولی چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں ورکرز بچ جاتے ہیں اور وہ کریچر کافی چیکنے لگتا ہے تب ہی دیکھ کر جیونگ اس کریچر پر اپنا لائٹر پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کریچر اچانک سے جلنے لگتا ہے کیونکہ اس کی باڈی میں پٹرولیم بہت زیادہ تھا اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جلتا ہی رہتا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد وہ کریچر گرمی کو برداشت کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی باڈی پر لگی آگ کو بجھا دیتا ہے ایسا کہنے کے بعد وہ ان لوگوں کے پیچھے پر جاتا ہے پھر وہ سبی لوگ لفٹ کے ذریعے نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نیچے کے سیکشن میں ایک دوسری فیسیلٹی تھی جہاں کچھ ٹائم کے لیے وہ لوگ اس کریچر سے بچ سکتے تھے یہاں آ کر وہ اپنے انجیرڈ ورکر کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتے ہیں اب جیونگ نے اچانک سے لائٹر پھینک کر اس کریچر کو جلانا چاہا اٹس مین وہ اس کریچر کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے اسی لیے سبی کو ان پر شک ہونے لگتا ہے اور غصے میں کیپٹن ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے اور وہ کریچر کون ہے کیونکہ ریپورٹ کے مطابق یہاں پر کوئی بھی ایسا کریچر نہیں پایا گیا تھا تب جیونگ ایک ٹینک سے ایک چھوٹا کریچر نکالتا ہے اور وہ کریچر پانی سے باہر آ کر کافی ٹائم کے لیے جلنے لگتا ہے اب یہاں پر جیونگ ساری بات ریویل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ یہاں پر کام کر رہا تھا اور یہاں پر انہوں نے ایک کافی امیزنگ چیز تلاش کی تھی اور وہ تھے یہ چھوٹے چھوٹے کریچرز کیونکہ یہ کریچرز 30 گھنٹوں تک جل سکتے ہیں اسی لی جس کی وجہ سے یہ بہت ساری انرجی پروڈیوز کرتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی خود پیٹرولیوم سے بنی ہوئی تھی اور ان کریچرز کو اگر وہ زمین پر لے کر جاتے تو ایک کریچر کے بدلے انہیں بیلینز میں پیسے ملتے کیونکہ وہ کریچرز بہت زیادہ انرجی پروڈیوز کرتے تھے لیکن میری ٹیم کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ وہ سارے کریچرز تھے اس لیے اور بہار کی کلائمیٹ میں وہ کیسے ریاکٹ کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن میں اس بات کے لیے نہیں مانا اور سیکرٹلی اپنا ایکسپیرمنٹ کرنے لگا لیکن ایک دن لیب میں کوئی حادثہ ہو گیا اور ان کریچرز نے میری پورے ٹیم کو ہی مار دیا اور اسی وجہ سے 20 سال پہلے سیکٹر 7 بند کر دیا گیا لیکن پھر پچھلے سال دوبارہ سے میں نے اس فیسلیٹی کو اوپن کروایا اور اپنے مشن میں میں نے اس فیمل ڈاکٹر کی ہیلپ لی اور ان چھوٹے کریچرز کو پالنا شروع کر دیا تاکہ وہ بہت ساری انرجی پروڈیوز کر سکے لیکن پھر ایک دن ایک حادثہ پیش آ گیا ان میں سے ایک کریچر بڑا ہونے لگا جس کی وجہ سے وہ ٹینک ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے وہ عجیب سا کریچر باہر آ کر لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مارنے لگا اور اسی وجہ سے اس ورکر کی بھی موت ہوئی تھی جو جون کے ساتھ نیچے پانی میں گیا تھا اب وہ فیمل ڈاکٹر یہ ساری باتیں تم سب کو بتانے والی تھی اسی لیے میں نے ہی اسے اوپر سے دھکا دے کر مار دیا اب یہ ساری باتیں سن کر جون کافی غصہ ہو جاتی ہے اور انہیں مارنے والی ہوتی ہے کہ تبھی وہ کریچر یہاں پر آ جاتا ہے تبھی دیکھ کر سبھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں جونگ اس کریچر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جنریٹر کو آن کرنے کیلئے جون اور اس کا ساتھی انجن روم میں جاتے ہیں یہاں کیپٹن اور وہ ورکرز اپنے جان بچانے کیلئے سب مارین میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہاں سے وہ بھاگ جائیں جون اور اس کا ساتھی انجن روم میں چلے جاتے ہیں اور وہ جنریٹر آن کر دیتے ہیں جس سے ہر جگہ پر لائٹ آ جاتی ہے ادھر کیپٹن اور وہ دو ورکرز وہاں سے نکل ہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ کریچر نیچے سے اٹیک کر دیتا ہے اور اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ لوگ پلیٹ فارم کو کافی مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کریچر اوپر نہ آئے لیکن اس کریچر کی پاور کے سامنے یہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے اسی لیے وہ کریچر اوپر آ ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ان کا ایک ساتھی وہاں پر ہی گر جاتا ہے اور وہ کریچر اسے مار نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی دوسرا ورکر اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بھی سب مارین کی طرف بھاگنے لگتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر آتا ہوا دیکھ کیپٹن سب مارین کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کریچر انہیں پکڑ لیتا ہے اور ایک ہی کر کے بہت برے طریقے سے مار دیتا ہے ادھر جون اور اس کا ساتھی بھی سب مارین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن کیپٹن سب مارین کو لے کر نکل رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی اس کے اندر آنے نہیں دے رہا ہوتا لیکن تب ہی وہ کریچر وہاں پر آ کر سب مارین کا گلاس توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اندر پانی بھرنے لگتا ہے اور کیپٹن کی ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد جیونگ اس کریچر سے لڑنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور ایک کھولی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ کریچر بھی اب اس کے سامنے ہی تھا تب جیونگ اسے فائر گن سے جلانے لگتا ہے لیکن وہ جلنے کے بعد کچھ ہی منٹس میں بھج جاتا ہے پھر جیونگ لوہی کا ایک روڈ لے کر اس کے موں میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی سے پیٹرولیم لیکوٹ نکلنے لگتا ہے تب جیونگ اپنی پاکٹ سے لائٹر نکال کر اسے جلانے لگتے ہیں اور اسی کوشش میں وہ خود بھی جل جاتے ہیں اور جل کر وہ مارے جاتے ہیں اور وہ کریچر بھی کچھ دیر تک جلتا رہتا ہے اب یہاں پر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کریچر مارا جائے گا تب ہی وہاں پر جون اور اس کا ساتھی بھی آ جاتے ہیں ابھی وہ لوگ یہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ کریچر جون پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا ساتھی اسے بچا لیتا ہے لیکن پھر وہ کریچر جون کے ساتھی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لے کر پانی میں کوچ جاتا ہے لیکن جون جب نیچے دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جون کا ساتھی اور وہ کریچر ایک رسی سے لٹکے ہوئے ہیں اب جون ایک وائر کے ذریعے اپنے ساتھی کو اوپر لینے لگتی ہے اور اسی کے پیچھے سے وہ کریچر بھی آنے لگتا ہے لیکن وہ کریچر اب جل چکا تھا تب ہی جون کا ساتھی اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ کریچر کبھی بھی اوپر آ سکتا ہے جب اس کو نیچے گرا دیا جائے گا اور تب جون وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور جب وہ کریچر نیچے گرنے والا ہوتا ہے تو وہ جون کے ساتھی کو بھی پانی میں کیچ لیتا ہے اور اسے بھی وہ مار دیتا ہے اس کے بعد جون کنڈرول روم میں ہوتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں پر وہ کریچر بھی آ جاتا ہے اس کے بعد جون باہر آتی ہے اور جب وہ اس کریچر کو دیکھتی ہے تو ڈریل مشین کی سائٹ پر چلی جاتی ہے جیسے کریچر اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو جون ڈریل مشین کا یوز کر کے اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ کریچر دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور کافی مشکلوں کے بعد فائنلی وہ کریچر مر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری فیسلیٹی ڈسٹروائی ہونے لگتی ہے لیکن جون پانی میں کود کر اپنی جان بچا لیتی ہے اس کے بعد ریسکیو ٹیم وہاں پر آ کر جون کو ریسکیو کر لیتی ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ